اسلام علیکم میں یوٹیوب سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ساتھ آئی ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں بہت خوش ہوں اور مزے سے پیزنگی گزار ہیں آج ہمارے کوسکورٹ پی ایس پی پوزرے فائف کا جہاں ہم لیسن کور کریں گے لیسن نمبر تھری اور لیسن نمبر پور پریشان نہیں ہوں لیسن نمبر تھری میں کچھ بھی خاص نہیں ہے تھوڑی سی ڈیفنیشن بتائی گئیں لیسن نمبر پور ہم ڈیٹیل سا پڑیں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر تھری میں جو سٹارٹ میں ہینڈ اوٹس میں دیئے گئے کچھ باتیں وہ اوورویو ہے لیسن نمبر ٹو کا جو ہم نہیں پڑیں گے ہم یہاں سے اپنے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ پرسنیلٹی کے فور پرسپیکٹیوز ہیں جس کے ذریعہ ہم اب پرسنیلٹی کو مطلقیر پرسنیلٹی کو یا پرسنیلٹی سے ایکاری جی کو اپروچ کر سکتے ہیں ٹیسٹرٹ سائی کو دائینامکس ان کے بارے ہم شارلی کم سا پلیں گے کیونکہ نیکس ڈیٹیلز پہ جو ہم بطایا گیا ٹیسٹرٹ سائی کو دائینامکس اپروچ جو ہے انہوں نے فائد نے فاؤن کیا فائد کو فادرد سائی کو دائینامکس بھی کہا جاتا ہے اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہلپ کی جنگ، ایڈلر، کیا رہنے ہوار میں سیکنڈ ہے بھی دیس پوزیشنل اپروچ کہتے ہیں کہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہیں کچھ traits کچھ characteristics ایسی ہوگے جو کہ پہلے سی مجود ہوتی ہیں کچھ inherited tendencies ہوتی ہیں جو کہ جب وہ پیدا ہوتا تو اس کے اندر ہی مطلب کے آتی ہیں اور پھر بعد میں باقی اپنے behavior کو learn کرتا ہے اور سیکھتا ہے the behavioral approach جس پہ کام کیا ویڈسرین سکیلر نے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کسی قسم کی کوئی بھی internal characteristics کوئی بھی inherit characteristics شامل نہیں ہوتی بلکہ وہ سب کچھ خود ہی سیکھتا ہے وہ سارا اس کا behavior جو ہوتا وہ learned ہوتا ہے the holistic approach کسے کہتے ہیں the holistic approach والے approach والے نے ساری بات humans پہ ڈال دی انہوں نے کہا کہ human ہر چیز کی سائیت رہتا ہے human ہر چیز کے قابل ہے کہ وہ اپنا behavior کو learn کرے سب کچھ سیکھے اور اپنے آپ کو fullest human potential تک reach کرے ہر چیز وہ اپنے اندر اپنی ہر reality کو prove کرے اور اس theory پر جو کام کیا ہو theories of car rogers and mescoring یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے lesson number three ہیں lesson number four ہے یہاں سے آگے سے start ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم secret fight کا کام پڑھیں گے انہوں نے theory of personality میں کچھ major assumptions پہلے بتائی ہوئی ہیں کہ جس میں determinism اور motivation کی بات کی ہے یا کہ جو بھی ہم behaviors perform کرتے ہیں ہم پر ایک purpose ہوتا ہے ہمیں ایک learn کیا ہوئے behavior ہوتا ہے جنہیں ہمیں determinize کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے لیکن کچھ unconscious ہوتے ہیں جنگے ہم ہمیں یاد نہیں ہوتے لیکن ہمارے back of mind میں کہیں نہ کہیں وہ ضرور پائے جاتے ہیں اسے اب theory of consciousness میں کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ جب hyposis اور hysteria کے early treatment کی experience کے جا رہے تھے ان پر اسی وقت ہی سیمن فرائیڈ نے theory of personality کو بھی found کیا اور یہ بہت ہی جو theory ہے یہ comprehensive personality theory ہے کیونکہ اس کا جو points ہیں انہیں بہت زیادہ short طریقے سے اور simple طریقے سے وہ summarized کیا گیا اس کے بعد ہے یہ اسے clinical observations میں بھی استعمال کیا رہے گا mental اور behavioral disorders کے treatment کے لیے بھی استعمال کیا گیا اس کے بعد میں نیچے کچھ pride کے biographical sketch بتائی ہوئے کہ وہ کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کہاں انہیں education لی کیا education تھی یہ ہمارے لیے important نہیں ہے ہم نہیں بڑھیں گے جو ہماری انجاز رکھنے والی بات ہے یہ ہے کہ 1895 میں فرائیڈ نے ایک book publish کی high hysteria اور اس کے بعد پھر 1897 میں انہوں نے self analysis پر study start کی اور پھر لیکن 1900 میں انہوں نے بہت ہی important famous book لکھی interpretation of dreams اور اسے publish کروایا گیا ان books کے نام اور ان کے ہم نے dates یاد دیتی نہیں کہ یہ کب publish نہیں ڈیکس آئی تھا کہ level of consciousness کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ ہماری ہم یہ اس بات کا انداز لگا سکتے ہیں ہماری جو personalities ہیں ہر انسان کی وہ اپنے personality کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس طرح جو ہے مکر behavior کو perform کرتا ہے اس کے انہوں نے آگے جو ہے وہ تھی categories divided کے ہوا ہے conscious level pre-conscious domain and sorry یہ کہاں چلا گیا ہاں اور سب unconscious ٹھیک ہے اب ہم اس سے جو ہے وہ easy طریقے سے conceptual way میں سمجھ رہے کہ which is conscious which is subconscious unconscious unconscious ٹھیک ہے conscious کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ present ٹھیک ہے present میں آپ جو وقت گزا رہے ہیں present میں آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں present moment میں جو آپ کی feelings ہیں thoughts ہیں memories ہیں that is conscious level for example ابھی آپ level of consciousness پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے conscious level آئی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر جو ابھی میں آپ کو پہلے lesson number three کا پہلا sentence یا پہلا paragraph ہم پڑھ کے ہیں پہلے type پڑھ کے ہیں that is pre conscious subconscious ٹھیک ہے مثلا تھوڑی سی پچھلی memory یا for example اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو lesson number اس سے پچھلا lesson previous lesson cover کیا تھا اس میں کیا تھا وہ یہ کہ آپ کے mind میں نہیں آئے گا آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کے mind میں آ جائے گا یا ابھی آپ میرا lecture لے رہے ہیں that is conscious 7 لیکن میرے lecture سے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ جب آپ سوچیں گے تو آپ کے mind میں آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے that is pre conscious ٹھیک ہے یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے میرا lecture لینے سے پہلے کیا کیا ٹھیک ہے آپ سوچتے ہیں تو آپ کے mind میں آتا ہے that is pre conscious level for example چیز آپ کو سوچنے کے ذوق نہیں پڑتی جو آپ as a present moment پہ کر رہے ہیں وہ conscious level کہناتا ہے لیکن جو آپ جس بات کو سوچتے ہیں اور وہ فوراً آپ کے mind میں آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں pre conscious level اور سب unconscious level کیا ہوتا ہے کہ جو آپ سوچے بھی تو آپ کو easily یاد نہیں آتا ٹھیک ہے for example اسی subject کا lesson number one مکال لیں آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس میں کیا تھا تھوڑا بہت یاد ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اچھے سے deepest ہو کے سوچتے ہیں پھر آپ کے mind میں آئے گا جو ہماری اندر کی کچھ desires ہوتی ہیں جو ہمارے اندر کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا جو ہماری کوئی بھی family issues ہوتے ہیں جن پہ جن کا جو ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا کچھ ایسے حادثات ہمارے سے تیش آ چکے ہوتے ہیں for example اس کی اچھی example یہ ہے کہ جو phobias ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ لوگوں کو وہ ہم نے پڑا تھا پچھلے semester میں کہ وہ بچپن سے ہوتے ہیں ہمارے اندر کوئی ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوتا ہے یہ کوئی کسی اچھے گر سے گیرہ ہوتا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ کو بہتا ہوتی ہے تو ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی کہ یہ ہمیں کیسے ہوا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ unconsciousness شامل ہوتا ہے آگے ان میں جو نیچے example دی ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ for example ایک پانی ہے پانی کی جو تیہ ہوتی ہے اوپر water کی that is consciousness پھر لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ water کی جو نیچے والی تیہ ہے جو زمین ہے جہاں سے ختم ہو جاتا ہے پانی that is pre-conscious جو جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن اب اس کے بعد آپ میچے سے اس کی مٹی کھوڑنی شروع کر دیں مٹی سے کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیں جو آپ کو اس مٹی کو کھوڑنے کے بعد میچے سے کچھ ملے گا that is unconscious ٹھیک ہے جس کے لیے unconscious ملے جس کے لیے آپ کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے آپ کو اپنے دماغ پر دباؤ ڈالنا بڑتا ہے یہ وہی نائٹ میرز کی phobias کی بات کی جاری ہے جو ہم نے بہت میں ان کو بسکس کیا ہے آگے پرسنیلٹی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ پرسنیلٹی ایناٹ میرا پرسنیلٹی کو تین بیسک سوڈرکٹی پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان ایگو اور سوپر ایگو جو ہم سبسٹر سیکنڈ میں اچھے سے پڑھ گیا جائے ہیں ان کو جو ورڈ ہے وہ لائٹنگ ورڈ اب سے نکلا ہے اور اس میں دو چیزوں نے بتائی گئے ہیں reflex action and primary process reflex action کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ کو at the moment کرنا پڑتا ہے فار ایگزیمپل آپ کو درچھینگ آتی ہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے that is reflex action کیا آپ جماعی لیتے ہیں تو آپ کو وہ بھی لینی پڑتی ہے تو مطلب ہم روک پہ لیتے ہیں لیکن that is including reflex action کہ وہ آپ خود وہ structure نہیں ہوتی آپ اسے خود نہیں وہ کرتے وہ آپ کو آتی ہے automatically اور primary process ہوتا ہے جو انسان کی basic needs ہوتی ہیں hunger thirst بغیرہ اور یہ سب چیزیں ایج بے شامل ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لئے کرنا ضروری ہوتی ہیں پھر آگے میں آپ کو دوبارہ یہ سمجھاتا ہوں کہ اچھا سمجھ آئے گا ایگو ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو مطلب بہت well managed طریقے سے لے کے چلتا ہے اس میں کوئی negative point نہیں ہوتا وہ super ego ہوتا ہے کہ انسان اپنی ethics اور values کو پیچھے ہی مر جاتا ہے for example آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ super ego مجھے تو سارا سا relate اس طرح لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس طرح لوگ لوگ کیا کہیں گے پیچھے یب جاتے ہیں مر جاتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ہوتا ہے کہ super ego میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ethics اور moral values کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے چاہے آپ آپ کسی سے help تک نہیں لانتے چاہے آپ کی زندگی برباد ہو جائے کیا اس کے لیے تو سب سے یہ آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے جو best چیز ہے that is ego ego state پہ اگر آپ رہ کے اپنے زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی life اچھی گزارتی ہے اب اس کی example ایک دیتے ہیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اپنے کھانا کھانا ہی ہے کھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا اگر ایڈ میں آپ اس کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ بس کھانا ہی کھانا ہے بشک چوری کر کے کھانے ٹھیک ہے کھانا چاہیے آپ کو اس کے بعد کہ ego کا استعمال یہ آ جاتا ہے کہ آپ طریقے سے دیکھنے کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے مطلب کہ positive way میں کھانا کیسے مل سکتا ہے آپ کس کی help لے سکتے ہیں اور کس کی help لے کے آپ جو ہے آپ کھانا کھاتے ہیں مطلب آپ اتنا وہ نہیں فیل کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک positive way میں وہ کھانا کیسے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر super ego آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ابھی مانگنا تو ہے ہی نہیں کسی سے help نہیں لینے کسی سے بھی ٹھیک ہے جو مزی ہو جائے میں آپ کو بتا چکتی ہوں کہ بس بھوکے رہ رہیں گے اپنی ethics اور اپنی moral اپنی values کو خراب نہیں کرنا that is including lecture سمجھ آ رہے ہیں kindly please میرے چینل کو subscribe کریں داکہ آپ کو آگے بھی اس طرح short lectures ملتے رہیں ملتے ہیں چلال next lecture میں اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ